اچھا انہوں نے کہا کہ چائنہ الزام لگا دی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ پروکسی وار میں ملوث ہے ڈی سٹیبلائز کرنے جا رہا ہے جمہو کشمیر کو روس کی نبی دوسری بڑی ہے بھارت نوے نمبر پہ 285 جاپان انیس پہ نمبر پہ 155 ایسٹس جانی جو بھی وہ ان کے ہیں پرگیٹ ہیں ڈیسٹرائر ہیں کوئی ایسی بھی ریزن ہے حارون صاحب کہ کسی نقطے پر آ کر آئی ایم ایف کی حوالے سے کچھ شرائط نرم ہو جائے وہ تو امریکہ آپ سے نا خوش ہے تو آئی ایم ایف میں تو میجاریٹی جو ہے وہ امریکیوں کی ہے امریکہ کے ہمیں ممالک کی ہے اور اب تک کہ ان کا جو رویہ ہے وہ تو بڑا سخت ہے یہ پولٹیکل جو ہے بیانات جو ہے شنکر صاحب کی طرف سے فیٹف سے منصوب کر کے کیوں جو ہے وہ آ رہے ہیں اور یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے جو آئی لائز ہیں بلخصوص انڈیا کا اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان پر یہ دباؤ کس طرح اگزرٹ کر رہے ہیں اس ملک کو اب تک تقریب اوور فیفٹی بلین ڈالر اوور فیفٹی بلین ڈالر کا دیٹ اور انٹریسٹ پیمنٹ کی شکل میں اس ملک کو جگڑ دیا ہے ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستانی یوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں جو بھارت کے سی ڈی ایسے ہیں انہوں نے بتا ہے کہ جمہو کشمیر کنجر جو بھی حالیہ کے لنگز ہوئی ہیں ان میں پاکستان اور چائنہ کی پروکسی وار ہے جس کی وجہ سے یہ سارا محول پیدا ہوا ہے اور آگے جا کے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اس پورے ریجن کے اندر استحضہ پھیل جائے گی اور اس کا دو سارا پاکستان اور چین کو ہے اس کو سننے کے بعد پاکستانی میڈیا کے ہاتھ پاہ پھول گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پتان یہ سیچوشن کس طرف آگے لے جائے گی اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی آروپ لگائے کہ بھارت کے جو فورم منسٹر ہیں ایس جے شنکر انہی کے قارن فیٹی ایس کی گریلیس سے پاکستان نہیں نکل پا رہا اور اس ساری ان کی لابنگ ہے جس کی وجہ سے کسان آج تک گریلیس میں پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھا رہے گا اور اس کے لابا پاکستان بھارت کی نیوی کی طاقت دیکھے پریشانہ رو سوچ رہے ہیں بھارت کی نیوی دنیا میں نوے نمبر کی نیوی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے بھارت کتنا شکتیشالی دیش ہے اور اپنی اکنومی کی حالت دیکھے بھی پاکستان رو رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں ہے پر کس طریقے سے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک یہ جائیں آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بپن راوت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو انٹی ٹی وی پر انہوں نے کہا ہے سیچوئیشن افغانستان سیچوئیشن اوور فلو کین ہیپن ان جمو ان کشمیر بپن راوت صاحب نے کہا اور بپن راوت صاحب کی جو سپیچ کے اور بہت سارے بہت ساری باتیں ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چائنہ کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی خراب ہو سکتے ہیں افغانستان کے آلات جو دیکھیں نا اچھا انہوں نے کہا کہ چائنہ الزام لگا دی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ پروکسی وار میں ملوث ہے ڈی سٹیبلائز کرنے جا رہا ہے جمو کشمیر کو جو چند پر پن راوت اب یہ کیسے ہوا کیا ہوا وہاں پر کلنگز ہو شروع ہو گئی ہے ہم نے اس پروگرام میں مضمت کی دیکھیں امریکی لابی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاملہ آسان ہو جائے گا اور امریکہ سے کچھ مدد مل جائے گی فیٹ ایف سے نکل جائیں گے یہ ہے وہ ہے بہرحال اچھا وہ تو ہیں ہی پہلو ہیں ہی مگر یہ ہے کہ بھئی سی پیک سے کیسے دسبردار ہو جائیں کبھی نہیں جو خالد منصور نے کہا ہے وہ بنیادی نکتہ سی پیک سے کیسے دسبردار ہو جائیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ مغرب اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے سیاسی عزائم کا مظہر ہے کوئی ایسی بھی ریزن ہے حارون صاحب کہ کسی نکتے پر آ کر ای ایم ایف کی حوالے سے کچھ شرائط نرم ہو جائے کچھ ایسا بھی پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے گا میں نہیں کہہ سکتا دیکھیں نا وہ تو امریکہ آپ سے نہ خوش ہے تو ای 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 ایف میں تو مجاریٹی جو ہے وہ امریکیوں کی ہے امریکہ کے ہمیں ممالک کی ہے اور اب تک کہ ان کا جو رویہ ہے وہ تو بڑا سخت ہے کوئی کسی نرمی کی امید تو نہیں رکھنی شہیئے لیکن آپ فسے ہوئے ہیں جب آپ خود نہیں کرتے کچھ دیکھیں نا بھارت نوے نمبر پہ ہے 285 جاپان انیس میں نمبر پر ہے 155 ایسٹس جنہی جو بھی ان کے ہیں پرگیٹ ہیں ڈیسٹرائر ہیں اور برطانیہ جو ہے وہ اٹھائیس میں نمبر پر ہے آشریلی پچھویں نمبر پر ہے یہ جو مشکے ہوئی ہیں یہ دسو چھاسٹھ بنتے ہیں سارے میں لاکھے اور سر جنگ ایک نئے برحلے میں داخل ہو گئی ہے فاتف کی چالیس ریکمینڈیشن میں سے اٹھتیس کو پورا کرنے والے ممالک یوکے ساوڈی عربیا اور اٹھلی ہیں دوسرے نمبر پر 35 ریکمینڈیشن پر عمل کرنے والوں میں پاکستان راشیا اور انڈونیشیا ہیں لیکن ان میں سے صرف پاکستان گریے لسٹ میں ہے جبکہ ساؤتھ کوریا 32 امریکہ دنیا کا چودری 31 ریکمینڈیشن پر عمل کرتا ہے مگر ان پر کوئی لسٹ لاغو نہیں ہوتی بھارت اس کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم نے فاتف پر دباؤ ڈالا ہے اور پاکستان کو گریے لسٹ میں رکھنا انشور کیا ہے مگر فاتف پولٹیکل نہیں ٹیکنیکل فورم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے اس ٹول کو مغرب کب تک پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا اور موجود ہے تناظر میں کونسی مغربی مفادات ہیں جس کے لیے فاتف کو استعمال کیا جارہا ہے فاتف پہ بار بار یہ الیگیشن آ رہی ہے کہ فاتف ایک اگر ٹیکنیکل فورم ہے تو جائے شنکر صاحب کا یہ بیان جو ہے اس کو کس تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جائے جائے شنکر صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر فاتف واقعی ہی ایک ٹیکنیکل فورم ہے تو پھر یہ پولٹیکل جو ہے بیانات جائے شنکر صاحب کی طرف سے فاتف سے منصوب کر کے کیوں جو ہے وہ آ رہے ہیں اور یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کی جو الائز ہیں بلخصوص انڈیا کا اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان پر یہ دباؤ کس طرح exert کر رہے ہیں کیونکہ اسی طرح جو IMF ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے امریکہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے امریکہ کی sort of like a veto power وہاں پہ جو ہے وہ exist کرتی ہے اور یہ سارا کچھ intertwined ہے اگر ہم bases نہیں دیتے تو ہم IMF میں بھی فسے میں ہیں اور معاملات میں بھی امریکہ جو ہے وہ الجھا سکتا ہے آپ کو باقی جو multilateral donors ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایٹ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو loans دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پھر کس طرح اس کو کس طرح نیوگیٹ کیا جائے CNN جو already خبر یہ دے چکا ہے کہ جی بیسس پہ جو ہے وہ decision ایک آگیا ہے although foreign officers کو نیگیٹ کر دیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے پروگرامز انہیں بھی آپ کے ساتھ کہیں کہ یہاں سے رائیاں بہت دیر سے ہو رہی ہیں کہ یہ معایدہ ہو چکا ہے چاہے پرائیم نسٹ صاحب جو بھی کچھ کہیں لیکن یہ معایدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ناگزیر ہے دینا مہنگائی کی جو مجموعی طور پر کیفیت ہے ملک کے اندر وہ انتہائی تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن میرے نسدیق جو ہے جس نے اس ملک کے تباہی پھیری ہے اور مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ we have never witnessed such a greatest economic hit man in our country's history which is Mr. Raza Bakar the governor of the central bank انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اس popular پرائیم منسٹر کی popularity کو زمین سے لٹا دیا لیکن اس کے ایکٹ نے اس کی policies نے اس ملک کو اب تک over 50 billion dollar over 50 billion dollar کا debt اور interest payment کی شکل میں اس ملک کو جگڑ دیا ہے 50 billion dollar کسی کوئی شک ہے یہ جو ڈالر ڈاکٹر صاحب ڈالر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سو اسی پچاسی بھی cross کر جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے نہیں کہا جائے گا i don't know کہ کہا جائے گا ایک سو پچاسی جائے گا کہا جائے گا یہ تو economic hit man ہمارا بتا سکتا ہے اچھا ویسے جب ایک سو تیس پہ تھا ڈاکٹر صاحب ڈالر ایک سو تیس سے پہنتیس سالیس پہ گیا تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ ایک سو ستر پہ جائے گا تو ہم کہتے تھے یہ کہنے والے پاگل ہیں